رفظر مروت صاحب آج مولانا صاحب نے پھر سے پی ٹی آئی کے ساتھ بیٹھنے کا اشارہ دیا رہا ہے کہ میں پی ٹی آئی کے ساتھ بیٹھنے کے لئے تیار ہوں دوسری طرف علیہ بن گڑھاپور صاحب نے اسلامباد پر قبضے کی بات کی تھی اور ثوابی میں اس وقت آپ لوگ کا ایک کیم بھی لگا ہوا ہے کراچی میں بھی ٹرین بارچ کیا گیا کیا چل رہا ہے بیک گراؤنڈ میں آپ نے کچھ ارزا پہلے تیس ہزار لوگوں کے حوالے سے بھی بات کی تھی کیا کوئی لانگ مارچ کوئی ملین مارچ کی طرف آپ لوگ بڑھ رہے ہیں بلکل ہلٹی میٹلی ہم نے جانا ہے ملین مارچ اور پھر درنے پہ یہ میں بابان کے دہل کہہ رہا ہوں ہم آئیں گے اسلامباد میں بیٹھیں گے اور وہ ہمارے اتجاج کے آخری مرائل ہوں گے یا تو ہم اپنا منڈیٹ لے لیں گے اور خان کو ریاہ کر لیں گے ورنہ یہ لوگ جنہوں نے ایک نو مئی پہلے کیا تا شاید یہ ہم کے دوسری نو مئی کر دیں لیکن بیٹی آئی جو ہیں پاکستان تیریک انصاف ان کرائیسز میں نکلنے کے بعد ایک پارٹی بن گئی ہے میں نے اس کے ساتھ شابہ شریف صاحب جو ہیں شہروانی پین کے آگئے میں بھی وزید عظم ہوں ایک سرسائی زمین بھی ہونا ایک مرلہ زمین ہو تو آپ میں سے کوئی دسپردار ہو سکتا ہے جو اس پہ ناجائز قبضہ کر لے ہم اتنے بڑے منڈیٹ پہ قبضے کو ہم کہیں کہ ہم آوازی نہ اٹھائیں آپ نے قبضہ کیا ہے ہمارے منڈیٹ پہ ہم آپ سے قبضہ لیں گے بار بار میں بتا چکا ہوں کہ نو مئی کو کیا ہوا تھا کبھی ہم پہ انہوں نے کہا جی ایج کیوں پہ اٹیک ہوا سارے آپ لوگ منڈی اسلام آباد کے رہائشی ہیں جس جگہ پہ جی ایج کیوں پہ اٹیک کا مقدمہ ہم پہ بنا ہے میں اس میں وکیل رہا ہوں وہ جگہ ڈیڑھ دو کلومیٹر دور ہے جی کیوں سے اور انہوں نے کہا جی کہ شہدہ کی مجسمیں توڑے گئے پورے پاکستان میں ہر جگہ کیمرے لگے ہوئے ہیں کوئی ایک کیمرہ یہ ریکارڈنگ لے آئے کس شہید کا مجسمہ توڑا گیا یہ بھی جھوٹ تھا پھر انہوں نے کہا کہ نو مئی کو بلوے اور یلغار کیے گئے اگر بلوے یلغار ہم کرتے تو پچیس ورکر ہمارے شہید ہوتے چار ہمارے ورکر تھا حیاتہ پائج سو ورکر ہاں کو گولیاں لگی اور آپ کی کسی ایک فوجی اسی پائی کو خراش تک آئی اور جن ماں کے بچے آپ نے مارے جن کے باپ جو ہیں وہ قبروں میں گئے جن کے بچے آج بھی یتیم ہیں اور جن کی آپ نے گروں میں گس گس کے آپ نے لوگوں کو رگیدہ کینچہ مارا وہ خیر ہیں آپ کے سامنے سیویلین کے کوئی حقوق نہیں ہے پاکستانیوں کی کوئی حق ڈگنٹی نہیں ہے ایک سال سے آپ نے قیامت سغرا برپا کی ہوئی ہیں کوئی آواز کھولتا ہے مارتے ہو پیٹتے ہو او بھئی انسانوں کے جانور آپ کی تو کر کردگی بتا دیئے انیٹس سٹیٹس ڈپارٹمنٹ کے یومن رائٹس کے آپ کے ایک سال کی کر کردگی کا بات یہ ہے ایسے جبر اور فستائیت کے عالم میں میرا خیال ہے کہ جینے سے مرنے ہی بہتر ہے یہ خطارہ اٹھا لیا کہنے کے مقصد یہ ہیں آج خان صاحب سے ملاقات ہوئی ہیں یہ ساری رپورٹ سے میں نے ان کو آگاہ کیا اور یہ تین دنوں کے اندر یہ ساری رپورٹس آئی ہیں میرے پاس بڑی ہوئی ہیں آپ سب بھی انٹرنیٹ سے یہ کر لیں کنفرم کر لیں تو خان صاحب نے کہا کہ یہ تو قوم کی ساتھ شیئر ہونی چاہیے یہ تمام ڈیولیپمنٹس اور دوسرا جو خان صاحب نے کہا وہ انہوں نے کہا کہ یہ جو پاکستان میں عدالتیں ہر چیز کو جو ہے خاموش تماشائی بن کے دیکھ رہی ہے منڈیٹ چوری ہوا کوئی ٹس سے مس نہیں ہوا اس کے بعد ریزرف سیٹے جو ہیں این عدالتوں کے ناک تلے جو ہیں وہ ہم سے چینے گئے حالات جنگ کے تو خان صاحب اور پی ٹی آئی جو ہیں وہ عدالتوں کے اس ان ایکشن کے حوالے سے بہت ہی زیادہ برا فروختہ ہیں ذاتی طور پر میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں جو میری ذاتی رائے ہیں میں کلیر کرنا چاہتا ہوں سپریم کورٹ آن پاکستان میں ہمارا میٹر گیا ہوا ہے بلکہ کئی میٹر گئے ہیں حتیٰ کہ وہ میٹر بائیس مئی کو ہم نے مانسہ کی درف سے پیٹیشن دائر کی کہ جتنے بھی یہ نو مئی کے واقعات ہوئے ہیں ان کی جوڈیشل انکوائری کر لے آج تک نہ حکومت جواب دے رہی ہیں نو مئی کو انہوں نے امپی الزام لگائے دیشت درد ہیں یہ بلوہ کیا اور ایک الزام یہ بھی لگایا کہ شہید کرنل شیر خان کے مجسمے کو ہم نے تھوڑا آن ریکارڈ کہہ رہے ہیں کہ وہ کرنل شیر خان کا مجسمہ ہی نہیں تھا ہمارے خلاف ہمارے حوالے سے جوڑ گولا گیا بائیس مئی کو خان صاحب کی طرف سے دائر سوی در پیٹیشن امیریکہ کی سٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی یہ رپورٹ یورپی کمیشن کی ہیومن رائٹ رپورٹ اور ہمارا یہ دعویٰ کے آئیں ثابت کریں آئی ایس ٹوڈیشن فورم میں کہ ہم نو مئی کے کرنے والے ہیں یا ہمارا اس میں کوئی کانٹریبیوٹری رول ہے لیکن چونکہ سارا رول سارا کی ادرہ ان کا تھا نو مئی کو پاکستانیوں پاکستان کی تاریخ سے نکال دے تو بیٹی آئی کے ساتھ یہ حالات ہوئی نہیں سکتے ہیں جو آج جن سے ہم گزر رہے ہیں تو لہٰذا آج کا دن بھی نو مئی کے نتائج میں سے ایک نتیجہ ہیں یہ جتنے بھی ہمارے ساتھ عوامل ہوئے تو آج ایک میں گزارش کرنا چاہتا ہوں جب ریزرب سیٹے چوری ہوئی ہے ریزرب سیٹے چوری کروائی گئی تاکہ یہ جو مسند اقتدار پر بیٹے ہوئے لوگ ہیں یہ دو تہائی اکثریت حاصل کر سکتے ہیں اور دو تہائی اکثریت اب یہ زبردستی کی لے چکے ہیں اس دو تہائی اکثریت کو اپنے چیلنج کیا ہوا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں اور اس پہ کوئی فیصلہ کوئی فکسیشن کیس کی نہیں ہو رہی ہے چونکہ کنفلکٹ آف وینٹرسٹ آ رہا ہے فاضل چیپ جسٹس آف پاکستان کا یہ کہا جا رہا ہے بڑے ہی شدو مت کے ساتھ کہ چیپ جسٹس آف پاکستان کے اور سپیریر جوڈیشری کے جو ٹینیور ہیں وہ دو سے تین سال تک بڑھائے جا رہا ہے تو اگر بڑھائے جا رہا ہے تو پھر اس مقدمے کی سماد جو ہے وہ اس وہ بینچ کرے جس کا کنفلکٹ آف وینٹرس پاکستان نہ ہو جو اس کی دو تین سال کی نوکری اس سے بڑھ رہی ہے وہ کہاں ہمیں ہمارے ریزرب سیٹے دے گا وہ تو کنسٹیوشن امینڈمنٹ ہونے دے گا تاکہ یہ امینڈمنٹ جو ہیں ہو سکے یہ دنیا بر میں قانون و انصاف سے وابستہ ایک نالج یونیورسل پرنسپل ہے کہ جہاں کسی منصف کا ذاتی انٹرس پیدا ہوتا ہے وہ اس مقدمے سے علیدہ ہو جاتا ہے لہٰذا ہم دس بست عرض کرتے ہیں امانِ عدل کے مسند نشینوں سے کہ مقدمے میں بیٹھتے ہوئے یہ ضرور دیکھئے گا کہ اگر ٹو ترڈ کنسٹیوشنل امینڈمنٹ سے مستفید ہونے کی کوئی ریموٹ بی پاسیبلیٹی ہے تو خدا رئیس بیچ میں نہ بیٹھے مرمان صاحب یہ بتائیے گا نومبر میں امریکہ میں الیکشن ہونے جا رہے ہیں اگر ٹرم صاحب آتے ہیں تو کیا پاکستان میں تمتیج آسکتی ہے خان صاحب دوبارہ اوپر آسکتے جس طرح ان کے تعلقات ہیں فرام صاحب صاحب ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں سیاست اور سیاسی جدوجہ جو ہیں اس کا سارا انہتار جو ہیں عوام پاکستان کے عملی کے اتار ہوئے ہیں اگر پاکستانی جس دن یہ تحییہ کر کے نکل جائیں پورا پاکستان کہ ہم نے چیتر سال سے جو ہم سے ناک سے لکیرے کی انچوائی جا رہی ہے اس کا خاتمہ کرنا ہے اقتدار بھی عوام کا اختیار بھی عوام کا ووڈ بھی عوام کا بنانے والے حکومتیں گرانے والے وہ ہیں اسٹیبلشمنٹ جو ہیں اور آکسیں نہیں ہے چیتر سال سے یہی ہے اور نتیجہ کیا ہے نہ آپ کی فرن پالیسی رہی نہ آپ کی معیشت رہی نہ آپ کا ملک مکمل رہا نہ آپ کی براکریسی رہی آپ کا پولیس کا نظام سڑ گیا یہ بتائیں آپ کہ جس ملک کی عوام نے لائم مشکلات پہ آکے رکاوٹوں کے پاہ پی ٹی آئی کو غوٹ کر دیا اس ملک کی سب سے بڑی سیاسی پارٹی ثابت دیا ہے وہ پارٹی اس وقت ایسے چوچو کا مربع بلی ہوئی ہے کہ ایک طرف ایک بیان دیتا ہے کہ فلانا چیئرمین بان گیا دوسرے دیتا ہے یہ فلانا ہے یہ غلط ہے آج آپ کی چیئرمین سے ملاقات ہوئی ہے کہ کس حوالے سے بھی ملاقات اس بات ہوئی ہے کہ خدارہ عوام جو محیوس ہو رہے ہیں آپ کی گھڑائیوں کے ویڈا سے اس کا بھی کوئی طریقہ کار دائے کریں یا یہ اسی پر چلتا رہے گا اس پہ آج خان صاحب سے میری بات چیت ہوئی اور خان صاحب نے مجھے دوبارہ کہا کہ آپ جو ہیں اگر پی ٹی آئی کی بلکہ انہوں نے مجھے مثال بھی دیر ڈرنل ٹرمپ کی انہوں نے کہا کہ ڈرنل ٹرمپ کو دنیا جہان کی گالیاں پڑتی ہیں کبھی کسی نے نہیں دیکھا ہوگا کہ ٹرمپ نے کسی کو جواب دیا پھر انہوں نے اپنی مثال دی کہ میں نے ہمیشہ ان لوگوں کو اگنور کیا ہے تو میں ساتھ میں یہ بھی عرص کر گیا میں نے کہا لیکن آپ ان کو بھی تو خاموش کرائیں انہوں نے کہا خاموش ہوں گے لیکن نبی ہوتے ہیں تم یہ طریقہ اپنا لو ان کو اگنور کر دو اس سے جو ہیں تمہارا کٹ کٹ بڑے گا تو لہٰذا آج میں نے خان کے ساتھ باقیدہ اہد کیا میں نے کہا یہ کچھ بھی کر لیں میں ان کو جواب نہیں دوں گا اچھا شیئر افضل مروت صاحب آج مولانا صاحب نے چیئرمن پی ایسی کے حوالے سے انہوں نے کیا کہا یہ کہا چیئرمن پی ایسی کے حوالے سے میں نے تو یہ کہا کہ خدا رہا مجھے پتا ہوتا کہ اس سے اتنی جو ہیں گنگی بنی ہیں مجھے درکار ہی نہیں ہے